پروگرام میں وقت جن جلائے بھکبرو بیر جے کا سیاست جی شروعات کئی بھی آئے سندھ جی دانی کراچی میں لسانی سیاست جن جی شروعات کجنین کا واضح طورت نظر اچھے پئی انہوں دوران پہ تانجے عوام میں تانجے مانند میں نفرتو پھیلائے جی کوشش کئی پی بنیے آئے آخر میں سبکہ ودیق جے کو انہیں جو نقصان تھیانو آئے وہ سندھ واسن جو تھیانو آئے جی کو سبکہ ودیق صورتحال جو فائدہ وٹھن تھا وہ غیر مقامی مانو وٹھن تھا وہ ماضی ایک واضح طورت موجود آئے انہیں بیرے بے جی کا صورتحال پیدا کرن جی کوشش کئی پی بنیے تو انہیں جو سبکہ ودیق فائدہ باہرین کئی تھی دو پانڈ پروگرام میں ودیق زکر گندہ سیتے وقت آئے کہ بریک جو اسا سکر رہے جاؤ پروگرام میں ایک بیرے بھلیکار پانڈ زکر گندہ سی ملک کی معاشی صورتحال جہ حوالے سام انہیں وقت واضح طورتیں جتے ملک اندر معاشی صورتحال کہیں بے طورتیں بہتری دام وندے نظر نہ تھی اچھے تو ہوتے ہی حکومت مسلسل غلط بیانی عوام ساگ کرے پئی اور جو اظہار وزیراعظم عمران خان توڑے کابینا جا ممبر مسلسل کن پیا کجنے پی رہا ہی حکومت پارا یا دعویٰ کئی وعیت جہ کا ملک میں جی ڈی پی گروت آئے وہاں ودی آئے پنجڑ آئے سترٹریہ سیکڑوں تائم پہتی آئے پر انہیں بابت یہ خبروں میں سامو آئے ہوں تھے جہ کو گروت کے کلکلیٹ کرن جو رشو ہو وہی حکومت پارا تبدیل کہہ بے آئے بنیادی طورتیں جہ کا صورتحال آئے وہاں خراب کا خراب تر تیندے نظر اچھے پائی آئے انہیں پاسے صورتحال مسلسل ودے پائی ملکہ اندر پانجی پروڈکشن انہیں وقت نہ پائی تھے انہیں گروگر کرزن ہمیں ملک بڑھلا ہے تازوی منی بجیٹ کا پوئے عوامتیں ودی مانگائی جو اثر تھے جو واضح طورتیں امکان ہے پر حکومت انہیں بابت مسلسل عوام کے گمراہ کن بیان ادھائیں دے نظر اچھے پائی پانے اندر تک پروگرام میں گالا ہی دا سیاسا کے انہیں وقت ویڈیو لنک ذریعے جوائن کے آئے ملکہ جا نامیہ رب مواشی مہرہین محترم جناب ڈاکٹر شاہد اسن صدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جناب والیکم السلام بہت شکریہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لئے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا جو اس وقت صورتحال اس پر ہم آئیں گے حکومت کی جانب سے جی ڈی پی کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے خان صاحب نے بھی اپنی مواشی ٹیم کو مبارک بات دی اور مسلسل حکومت اس چیز کو آگے لے کر جا رہی ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس پوری صورتحال میں دیکھیں بات یہ تھی کہ اگر پانچ اشاریہ تین سات فیصد جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے تھوڑی کم ہوگی لیکن اگر اس کو صحیح مان لیا جائے اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو تین سال کی کارکرگی ہے اس میں شرع نمو ہوگی اوسط دو اشاریہ چھ فیصد سالانہ ان کو ورثے میں ملی تھی پانچ اشاریہ پانچ فیصد یعنی اس سے آدھے سے بھی کم اور پچھلی حکومت کے تین سال آخری دیکھے جائیں اس میں جو کہہ شرع نمو رہی تھی وہ تھی پانچ فیصد اور ان کی صرف دو اشاریہ چھ فیصد ہے تو یہ تو کارکرگی گر گئی ہے نا پھر آدھی رہ گئی شرع نمو جس سے غربت بڑھی بیروزگاری بڑھی اور اس شرع نمو کو حاصل کرنے کے لیے جو بھاری قیمت حکومت نے معیشت نے اعدا کی ہے عوام نے اعدا کی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر ایک تھوڑا سا کیا بھی ہے تو وہ قیمت پر اگر یہ دو اشاریہ چھ فیصد سالانہ ہے جو پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکرگیوں میں سے ایک ہے اس پر خوشی بنائے کا کیا سوال ہے جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو ہزار بائیس کو جب تیس جون کو یہ ختم ہوگا مالی سال اس میں شرع نمو پانچ اشاریہ تین ساتھ سے کم رہ گی نمبر ایک اس میں مہنگائی بڑھے گی دوسری بات یہ تھی کہ جو کچھ اب معیشت کیوں خراب سمت اتنی ہو گئی ہے کہ میں یہ بالکل دوبارہ کہہنا چاہوں گا کہ اب پھر اگلی حکومت جو بھی ہو وہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے گی نمبر ایک نمبر دو دو ہزار پچھتر تک ہماری جو فیکس آمدنی ہے وہ اوئی سیڈی ممالک کے قریب بھی نہیں پہنچے گی اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ معیشت کو خراب کیا بلکہ اس کی سمت اتنی غلط کر دی کہ آئندہ اس کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا تو یہ تو ایک طور سے دکھا جائے تو اس حکومت پر اور اسٹیٹ بینک کے ہوئے لیے ایک چار شیٹ ہے کہ انہوں نے یہ تماشا جو قوم کے ساتھ کیا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اشرافیہ کو نوازنے کے لیے جس کا دنیا اعتراف کر رہی ہے جب ٹرانس پیسے انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا تو کرپشن لگتا ہے تین سال سے بڑھا ہے تو پھر ہوا کیا آپ تو کہہ رہے تھے ہم کرپشن کو جڑ سے اکھاڑے پہیں گے قومی دولت واپس لائیں گے بلکل الٹا ہو رہا ہے یعنی جو کچھ ہوا تھا اس سے بلکل الٹا ہو رہا ہے جو ہے کرپشن کا آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت کی دور میں وہ سو میں انتیس نمبر ملے تھے جب یہ پی ایم ایل آر آئی تھی اور جب وہ گئے تو تیتیس نمبر ملے تھے یعنی انہوں نے اضافہ کیا تھا اب ان کے دور میں تیتیس سے گرنا 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 شروع ہوا وہ پھر اٹھائیس پر آ گیا تو یہ تو کل چار شیٹ ہے حکومت پر کہ آپ نے وائدے کیا کیے تھے کرپشن بھی بڑھا دیا قرضے بھی بڑھا دیئے آپ کی بیرونی سرمایہ کاری بھی گر گئی مہنگائی بھی بڑھ گئی غربت بھی بڑھ گئی بے روزگاری بھی بڑھ گئی اور صرف ایک ترسیلات کا ایک ڈراما ہے تو اس میں اگر نائن زیرو نووے ارہم دولر کی ترسیلات اس حکومت کے دور میں آ گئیں پیتیس ارب ڈالر کے بیرونی قرضے بڑھ گئے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک سو پچیس ارب ڈالر کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے یہ تو آپ کی جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ایک سو پچیس ارب ڈالر کھاں چلے گئے کیا ہوا کیا ہے کوئی پروجیکٹ آپ نے نہیں لگایا کچھ نہیں ہوا تو پھر ایک سو پچیس ارب ڈالر کا جو تیا پانچہ ہوا ہے ذرا اس کا حساب بھی تو دینا پڑے گا جب آپ پچھلی حکومت کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بے تہاشا قرضے لیے اس پر تحقیقات ہوگی تو کریں نا پی پیس پارٹی کی دور میں تو بہت کم ہوئے تھے اس سے تھوڑا زیادہ ہوئے تھے پی ایمیل این کے دور میں اس کے دور میں تمام رکارٹ ٹوٹ گئے یعنی ان کے دور میں دس ارب ڈالر سالانہ پچھلی حکومت کے دور میں جو ہے سات ارب ڈالر اور پی پیس پارٹی کے دور میں پانچ ارب ڈالر سالانہ بڑے تھے تو پانچ ارب سے آپ کا تو دبنا بڑ گیا تو تحقیقات کرنی ہے تو اس کی بھی کریں اور ایک سو پچیس ارب ڈالر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کی بھی کر لیں اور آئی ایمیل کے چنگل میں آئندہ پسانے کے لیے جو کوچھ انہوں نے ڈراما کیا تھا دوہزار نو میں فرنڈس اور پاکستان کا غلط بیانیاں کی تھی اس کا آج تک قوم بھگت رہی تھی اب نیو گریٹ گیم کے تحت جولائیس و دسمبر تک جو پاکستان کی معیشت کی کارکرگی رہی اب میں آپ اس پر بتا دوں کہ یہ تو اپنے آپ کو چارشیٹ کر رہے ہیں اور اداروں کو اداروں کو ٹکرا رہے ہیں یعنی اداروں کو ٹکرا پیدا کر رہے ہیں اس کو میں ابھی آپ کو پتہ نہیں آپ نے ابھی سوال نہیں پوچھا مگر اجازت دیں تو میں بتا دوں ڈاکٹر اب زیرے اس کو بھی ایڈ کیجئے گا دوسرا ساتھ میں یہ بھی مجھے بتائیے گا زیرے ایک تو جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ایک سوال اس میں یہ بھی ابر رہا ہے ایک تو زیرے جو گراؤنڈ پر صورتحال وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جی ڈی پی کے حوالے سے کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کا جو گراؤنڈ ہے اس کو ہی تبدیل کیا جائے تاکہ دوسری چیزوں کو ایڈ کر کے پھر جی ڈی پی زیادہ دکھائی جائے کیا ایسا ممکن اس پر بھی سوال اٹھ رہا ہے اس حکومت پر نہیں دیکھئے نا یہ تو حکومت کو اختیار ہے نا وہ تو کر لیا انہوں نے لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی تو بتائیں کہ ٹیکس جی ڈی پی مزید گر گیا یہ بھی تو بتاؤ نا پھر آپ کا ٹیکس اور جی ڈی پی جو ہے وہ مزید گر گیا جو ان کو ملاتا سے اور جلا گیا آٹھ ساڑھے آٹھ پر چلا گیا پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ فی کا سامدنی بھی مزید گر گئی تو جب یہ سارے چیزیں آپ ری بیس کرتے ہیں تو پہلے تو یہ پانچ تو پھر آپ اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے اشاریہ بھی تو تبدیل ہوئے ہیں نا ان کا ذکر نہیں کر رہے اور جون دوہزار اکیس کی پوزیشن بتائی ہے آپ یہ بھی تو بتائیں جولائی سے دسمبر تک کیا تماشا ہو چکا ہے ہو بھی تو آپ بتائیں نا تو میرا کہنا یہ تھا کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ دو اشاریہ چھے فیصد بنتی ہے ان تمام چیزوں کے باوجود دو اشاریہ چھے فیصد سالانہ ان کی بنتی ہے تو یہ تو پھر پریشانی کی بات ہوئی نا پھر اس میں ہوا کیا ہے پھر اور پھر جولائی سے دسمبر کے جو کارنامے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ چالیس ارب ڈالر کا امپورٹس ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پچیس ارب ڈالر کا تجارت سے خسارہ ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اور روپے کے قدر مئی سے اب تک پچیس روپے گر گئی یہ فی ڈالر جو جس کی تباہی بربادی آئی کیونکہ ہم امپورٹڈٹ کنٹری ہیں تو لیپا پوتی کی معیشت اشرافیہ کی معیشت بے ساکھی کی معیشت اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو یہ تو پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال لئے ہیں اور یہ تو ہمارا جو میڈیا کا بھی فرض ہے اور جو اپوزیشن والے ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان کی سلامتی کو کتنے خطرات لائک ہوئے پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز اور خطرات بڑے وہ کیا ہیں عوام کی جو تکالی بڑی کیا ہیں اور آئندہ برسوں میں ٹھیک ہونا جو ہے وہ اتنا ممکن نہیں ہوگا یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شوقت ترین صاحب نے آج پھر کہہ دیا کہ معیشت کے سم درست ہے تو ان سے جائے گے جب آپ نے اقیار میں آنے سے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کی سم غلط ہے ان کے الفاظ یہ تھے اب اس کے بعد تو مزید خراب ہوئی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر قسم صحیح ہے تو یہ کیا بات مطلب یہ کہ کوئی ساکھ نہیں رہ گئی آپ سیاسی قسم کے بیانات دیں اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ذرا اپنے ایکنومک سروے میں بھی لکھ کے دکھا دیں ذرا اسٹیٹ بینک بھی لکھ کے وہ نہیں لکھیں گے یہ سیاسی بیانات الگ ہیں فیگرز الگ ہیں اور ریپورٹے جو آتی ہیں اس میں کچھ الگ ہوتا ہے تو یہ تماشا کھلواڑ اس کو کہتے ہیں معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کریں سلامتی کو نقصان ہوگا یہ تو اپنا نکل جائیں گے بعد میں چھوڑ کے لیکن بغتنا تو قوم کو پڑے گا ہمیں پڑے گا ایک تو جو صورتحال آپ نے بتائی اور ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں اس کو حکومت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے کل خان صاحب نے جو بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کے شعبے میں بہتری آئی ہے اور ان کی کوششوں کی وجہ سے آئی ہے پھر احساس پروگرام اور جو سستے گھر کس کی ملائی گئی تھی اس کو بار بار حکومت بیان کر رہی کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ان چیزوں سے لوگوں کے حالات میں کچھ بہتری آئی ہے نہیں دیکھئے نا یہ تو ترسیلات جو ہیں میں آپ کو فیگر دے دوں اس حکومت کے دور میں نائن زیرو نووے عرب ڈالر کی ترسیلات آئیں جس کو یہ اچھال لیں اور اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ کارکنوں کی ترسیلات ہیں اگر یہ کارکنوں کی ہیں پیسہ ہوتا تین سال میں ساڑھے تین سال میں تو وہ کارکن کا ہوتے وہ تو سیڑھ ہو جاتے یہ بڑی بڑی رکوم کی ترسیلات ہیں جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ جاتا ہے پاکستان واپس آ جاتا ہے جس سے ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے اور یہ پیسہ دوبارہ مختلف طریقوں سے پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے وہ پیسہ رہ جاتا ہے جو کارکنوں کا ہے جو کہ بہت بہت تھوڑا سا ہوگا ہمارا سرمایہ ہے تو ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کا ایک سو دس ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ اس حقوقت نے دکھا دیا اب یہ فخریہ کہتے ہیں یہ کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہمارا ساڑھے اٹھائی سرب ڈالر ہوا ہے بھائی تو آپ تجارتی خسارہ بتایا یہ تو ریمیٹنسز آئی تھی جو کہ ایک سو گیارہ چار کے تحت جس کا بڑا حصہ آیا تھا اس کی وجہ سے آپ یہ نویہ ارب ڈالر کا یہ کم ہو گیا تو پہلے تو اس حقوقت کو تسلیم کر لیں کہ یہ آگ سے کھیل لیں اس کا ستر فیصد تو چار ملکوں سے ہے ایف ای ٹی ایف بھی ہے امریکہ کے کہنے سے کم کر سکتا ہے ان ملکوں کے حالات بھی تبدیلی آ سکتی ہے تو یہ ہم آگ سے کھیل لیں ہیں اور تجارتی خسارہ کی بات کیا کریں کرنڈ اکاؤنٹ کی اتنی بات نہ کریں یہی سب سے بڑی غلط ہے معیشت کی سمت کہ آپ نے اپنے ٹیکسوں پہ انحصار نہیں بڑھایا آپ نے قومی بچتوں پہ نہیں بڑھایا آپ نے ملک کے سرمایہ کاری پہ نہیں بڑھایا آپ ترسیلات اوپر ایک سو گیارہ چار کے تحت مگا رہے ہیں تو یہ تو بے ساکی ہو گئی نا جس کو میں کہہ رہا ہوں کمزور بنیاد ہے یہ قائم نہیں رہے گی اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ تیس جن بائیس کو معیشت کی شرع نمو گر جائے گی یہ نہیں ہوگی جو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ دوہزار بچتر تک جو آپ دیکھیں گے فیقہ سامدنے وہ نہیں اوئی سی ڈی کی لیبل پر جائے گی تو یہ تو آپ جو ہیں حقائق کو غلط بیانی کر رہے ہیں آپ قوم کو گمرا کر رہے ہیں قوم کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا کٹہرے میں تو آنا پڑے گا بائیس قرور کا ملک ہے جہوری طاقت ہے ایسی کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ جو چاہے ہمیں گمہ دیں ری بیسنگ آپ نے کر لی پریس کانفرنسز میں غلط باتیں کر لی غلط حقائق بتلا دیئے تو اس سے کیا فائدہ ہے لیپا پوتی کی معیشت تو اب نہیں کر چلا سکیں گے ہمیں حقائق کو فیس کرنا ہوگا میرے خیال سے ڈیکٹرپ کنسٹرکشن کے شعبے کے حوالے سے بتائیے گا اس کو حکومت اپنی بڑی کامیابی اس وقت سمجھ رہی مسلسل اس پر حکومت بات کر رہی ہے دیکھیں میں وہی آپ سے عز کر رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کنسٹرکشن کے شعبے میں جو لوگ پیسہ لگائیں گے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا یعنی چوری کا پیسہ رشوت کا پیسہ کرپشن کا پیسہ وہ سب یہاں لگ سکتا ہے تو اگر اس طریقے سے معیشت کو چلانا وہی تو بیساکی کوئی معیشت پر لیپا پوتی کہہ رہا ہوں پھر اس سے ٹیکسوں میں جو نقصان ہو رہا ہے معیشت تو میں نے جیسے کہا دو اشاری چھ فیصد آپ نے گروہ کی ہے جب ان کے پانچ سال پورے ہوں گے تو تین فیصد سالہ نہ ہو جائے گی تو یہ جو ٹیکسوں میں نقصان ہو رہا ہے جو عوام کو تعلیم کا بجٹ کم ہو رہا ہے عوام کا جو ہے وہ روزگار کے مواقع کم میسر آ رہے ہیں بیساکی کی معیشت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ عدل پر ممنی ٹیکسوں کی پالیسی لائیں گے کرپشن کو جڑ سے اکھار کے پھیک دیں گے اب آپ تو لوٹی وی دولت واپس لانے کے بجائے آپ بھی کہیں لوٹی وی دولت کے اکنومی میں لگا دو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے تو اس طرح سے تو معیشت نہیں چلا سکتی یہ بہت میرے خیال سے خطرناک بات ہے مگر ایک اور خطرناک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج شوقت طریب نے یہ کہا کہ جو ہم نے شرع سوت کو اس لیے بڑھانا پڑا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ آپ شرع سوت بڑھائیں آج کے پریس کانفرنس میں اب میں آپ کو بتاؤں انیس نومبر کو دوزار دویکیس کو انیس نومبر دوزار اکیس میں جو اسٹیٹ بینگ نے ڈیڑھ سو بیسس پوائنٹ بڑھائے تھے جس کو یہ کہہ رہے شرع سوت بڑھانے پڑی اس میں مونیٹری کمیٹی جو ہے اس کا ایک جلاس ہوا تھا انہوں نے انیس نومبر کو ایک ریپورٹ بڑی لمبی دو صفحی کی ریپورٹ ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرع سوت جو ہے اس لیے اضافہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں افراد ایزر بڑھنے کا خطرہ ہے اور پاکستان میں اجادائیگیوں کا توازن بیلنس اور پیمنٹ کرنڈ اگاؤنڈ ڈیفیسٹ اس کے بڑھنے کا خطرہ ہے ان خطرات کی وجہ سے ہم شرع سوت بڑھا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی مونٹری پولیسی کمیٹی جس کا گورنر جو ہے چیئرمن ہے وہ یہ وجوہت بتا رہا ہے اب شوقت ترین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی وجہ سے بڑھائیں تو آپ نے تو اس کمیٹی کو ڈسکریڈٹ کر دیا وہ آگر کھل کے کل آ جائیں کہیں یہ نہیں ہماری کمیٹی تو کہتی ہے آئی ایم ایف کی شرط یہ نہیں ہے بلکہ یہ معیشت کی ریکوائرمنٹ تھی اسٹیٹ بینک کی مونٹری کمیٹی میں کہ جو بیان ہے وہ تو آپ کو پتا ہے پھر اس میں آ چکا ہے مگر یہ کیوں کہہ رہے ہیں شوقت ترین صاحب یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے طاقتور لوگوں کو مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف کا پرام موتل رکھا اکیس ماہ تک اور جولائی سے دسمبر جو ان کا پیریڈ ہے اس میں زبردست تباہی برمادی آئی پچیس روپے فی ڈالر گر گیا تجارت خسارہ آسمان پر تو یہ اپنے آپ کو کٹہرے میں بچانے کے لیے کہ ہم نے غلط کام کیا تھا انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر ڈالا یعنی وہ سستی شرح سود جو تھی وہ صحیح تھی حالانکہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ چکا ہے کہ اس سستی شرح سود سے نقصان ہوا امپورٹ غیر ضروری ہو گئی تو یہ ایک ادانوں کا ٹکراؤ بھی ہو گیا ساگ بھی خراب ہو گئی تو اس طرح سے اگر آپ معیشت کو چلائیں گے اب اسٹیٹ بینکز دی آثوریٹی وہ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اکنومک ریزنز کی وجہ کمیٹی کے ممران تو یہ جو میرا خواہ سے کھلوار کر رہے ہیں معیشت کے ساتھ بھی اور سسٹم کے ساتھ بھی اسی چیزوں کو دنیا نوٹ کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور بینو سرماکاری جو ہے گر رہی ہے میرے خواہ سے یہ پریشانی کی بات ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاید حسن صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے ظاہرہ جہاں نے وقت معاشی طورت صورتحال نظر اچھے تھی انہیں بابت کو واضح طورت بہتری آنڈ انہیں بابت کو پلین بھی حکومت وٹ انہیں وقت تاہیے نظر نپی اچھے مسلسل غلط بیان انہیں بابت کا ایپی بنی پر پروگرام میں ادھے ایک ذکر کندہ آسیتے وقت چاہے کہ بریک جو اساس اگر رہے ہیں موسیقی